مہترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے ایک بار آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے بلکم ہے آج میں ایک خاص ٹوپک لے کر آیا ہوں جو آپ کے لئے نئے ضروری اور ہمیں اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو ایک ضروری حصہ بننے والی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لئے پاکی اور پاکی کی حیثیت کیا ہے آدھوت نہیں پھر بھی میں اس میں کچھ اضافے کے ساتھ اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اور جو اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ لگے رہیے اور چلیے دیکھتے ہیں حضرات مہترم ایک مسلمان کے لئے پاک ہونا نہائیتی ضروری ہے ہم جانتے ہیں کہ روزانہ آئے دن ہم جب ناپاک ہوتے ہیں پھر پاکی حاصل کرتے ہیں تو بہت زیادہ مسلمان بھائی تو ایسے ہیں کہ پاکی حاصل کرتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہو پاتے ہیں پاکی حاصل نہیں کر پاتے ہیں کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو اہم ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں تو آئیے ہم انہی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ کون ایسی چیزیں جس کے نہ پائے جانے کو جیسے ہم پاک نہیں ہو سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں غسل سے ہم پاک ہوتے ہیں تو غسل کا طریقہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے آپ تو وہاں دھلتے ہیں پھر اس کے بعد سے جہاں نجاست لگی رہتی آپ وہاں دھلتے ہیں اس کے بعد سے اس تنجا کی جگہ کو دھلتے ہیں پھر وضو بناتے ہیں جیسا کہ نماز میں وضو بناتے ہیں اس کے بعد سے آپ پورے بدن میں پانی باتے ہیں اس طرح آپ پاک ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا یہ غسلہ نامکمل اور ادھورہ رہ جاتا ہے جس کے بنیاد پر آپ پاک نہیں ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کے بارے میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں تین چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اور آپ پاک نہیں بلکہ ناپاک کے ناپاکی رہ جائیں گے تو تین چیزیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلی چیز ہے کلی کرنا غسل میں اگر آپ کلی نہیں کرتے ہیں صرف اوپر سے پانی بہا لیتے ہیں یا صحیح سے کلی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا یہ غسل مکمل نہیں ہوگا چاہے آپ کتنا ہو پانی نہ آلے چاہے سمندر میں نہ آلے جب تک اگر آپ کے اندر کلی صحیح سے نہیں پائے گئی تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اس لیے کہ کلی کرنا یہ غسل کے اندر فرض ہے دوسری جو چیزیں وہ ہیں ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانا اگر اچھی سے آپ نے پانی نہیں چڑھایا یا آپ بھول گئے تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا جس کی بدولت آپ ناپاک کے ناپاکی رہ جائیں گے کیونکہ ناپانی چڑھانا ناک میں یہ بھی فرائز میں سے ہے تیسری جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ پورے بدن پر پانی بہانا پورے بدن پر پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی ظاہری جگہ ہے اس پر ایک ایک بال کے برابر پانی کا بہ جانا ضروری اور لازمی ہے اگر ایک بال کے برابر بھی آپ کے جسم پر پانی نہیں بہتا ہے کہیں سوک جاتا ہے کہیں رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا کیونکہ پورے بدن پر پانی بہانا بھی غسل کے فرائز میں سے ایک فرض ہے تو تین چیزیں یعنی کلی بڑیاں سے کرنا اور ناگ میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا ایسا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ بچ جائے یہ چیزیں ضروری ہیں اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اور آپ ناپاک کے ناپاک ہی رہ جائیں گے تو آپ جب بھی آئندہ غسل کریں گے تو اس طریقے سے وضوح کیجئے گا کہ جو تینوں فرائزیں بلکل یہ کمپلیٹلی کی ساتھ ادا ہو جائے ورنہ تو آپ ناپاک کے ناپاک رہیں گے پھر کوئی بھی آپ کا کام اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا تو اس کو آپ دھیان لکھیں اور اپنے زندگی میں رزمرہ آنے والے زندگی میں امپلیمنٹ کریں میں یہ ضروری سمجھ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے شیئر کر دیا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور نیچے جا کے کمنٹ میں اپنے رائے کے اظہار کیجئے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ السلام علیکم